اسلام علیکم ناظرین پرگرام نشیندی کے ساتھ آپ کی نزبان سمینہ وقار ناظرین شور اور ہنگامہ اس کیس کا جو اس وقت عدالتوں میں موجود ہے اور عالی عدلیہ پر سب بھروسے کی اعتماد کی بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے لیکن کیا ہے کہ بے سبری سے اس کا انتظار نہیں کر رہے کہ عالی عدلیہ کا جو فیصلہ ہو وہ سب کو منظور ہو جلدی میں ہیں شاید کچھ سیاسی جماعتیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ پریشر جو ہیں وہ بیلٹ اپ کرنا چاہیے حکومت کے اوپر تو حکومت پر تو پریشر سمہاو بیلٹ کر پاتے ہیں یا نہیں لیکن عالی عدلیہ کسی بھی قسم کے پریشر کو کبھی بھی نہیں لیتی اور جو سچ ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے وہ ہی فیصلہ کرتی ہیں سو آج ہماری آج کی اس نشست کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ کیس کیونکہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اس وقت پاکستان میں اور وہ عالی عدالت میں موجود ہے عدلیہ اس کے اوپر جو بھی فیصلہ دے گی وہ سب کو منظور ہوگا let the court decide کہ فیصلہ کیا آئے گا کیوں ہم خود منصف بننے کی کوشش کرتے ہیں کیوں ہم میں جلدبازی نظر آتی ہیں یہ سارے چیزیں نہیں ہونی چاہیے جمہوریت کیا کہتی ہے سیاسی کلچر کیا کہتا ہے اور کیونکہ دو ہزار سترہ ہے دو ہزار اٹھارہ الیکشن ائر ہے کیا یہ سارے چیزیں کیونکہ ایسے ٹائم پہ ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ہمیں ایک عجب قسم کا اس کیس کا ایک جوش یا ایک جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ تو ہونا بھی چاہیے چونکہ جمہوریت کا حسن ہے لیکن اس رول کو ادا کرتے کرتے کہیں ہم اپنے ہی ملک کو کسی بھی طرح سے نقصان نہ پہنچائیں اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے درمیان بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ بڑھتی ہوئی معیشت جس کو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ تیزی سے ہم کچھ آگے بڑھے ہیں اس کو بھی پٹری سے نہیں اترنا چاہیے اور اس کے اندر بھی کوئی ایسے نقصانات والی چیز نہیں ہونی چاہیے اس سب کو آج ہم دسکس کریں گے ترامہ بے عمل درامت کیس جو ہے اور سپریم کورٹ میں اس کی سماعت جاری ہے مختلف درخواستیں جو ہیں وہ عالی عدالت میں موجود ہیں حکومت وقت کی طرف سے بھی شریف فیملی کی طرف سے بھی اور اس کے علاوہ نامکمل ریپورٹ کے حوالے سے حکم جاری نہیں کیا جا سکتا عدالت کا یہ کہنا ہے کہ وہ پوری طرح اس کیس کو سنیں گے اور پھر اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ چامنے آئے گا کیا کونسی دستاوی ذات ہیں کیا ہے کیا نہیں عدالت کو تھوڑا سا ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے ہم باقی آج گفتگو کریں گے یہاں پہ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں ان سے آپ کا تعرف کرواتی چلو میجر طائر اقبال صاحب ایم این ای ہے پاکستان مسلمی قنون سے بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب آیت اللہ دورانی صاحب رہنما پاکستان پیپس پارٹی بہت شکریہ آپ کا آپ سینیٹر حافظ حمد اللہ صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں جمعیت علماء اسلام پہ سے آپ کا تعلق بہت شکریہ حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف علی بھٹی سینئر صحافی تجزیہ کار بہت شکریہ آصف آپ بھی آج کس نشست میں شامل ہیں ابتدا کروں گی میں جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو حکومت وقت کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہے اور سپیشلی جو اس وقت یہ کیس ہے پاناما کیس یہ چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کے ساتھ ساتھ وقت کے موجودہ وزیر آزم کے حوالے سے ان کی فیملی کے حوالے سے یہ کیس ہے تو بہت ساری چیزیں اس لحاظ سے بھی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے اگر کہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ کارکن بھی جو ہیں وہ جذباتی ہوئے ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ جذبات بھی نہ ہوں اور چیزیں جو ہیں کوٹ کا انتظار کیا جائے تو اس نے آپ کی جماعت اور چونکہ آپ اس وقت حکومت میں بھی ہے سٹنگ گورنمنٹ میں ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبی علیہ وآلہ وسلم جہاں تک بات ہماری پارٹی کی ہے آئی تینک ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے اور بڑا درست موقف ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں کوئی اس طرح کی افراد تفریح ہو جس سے کہ جو ملک اس وقت جس نیج پر چل رہے ترقی کے راہ پر چل رہے اس میں کوئی خلل ہو تھوڑا سمیں پیسے جانا ہوئے رہوں اور واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں گے ایوب خان ورڈ آن ورڈ جب سے ہم نے تھوڑا سا ہوش سنبھالا آپ دیکھیں گے کہ جس وقت پاکستان کوئی اس نیج پوائنٹ آئے کوئی ترقی کر رہا ہے ایکانوی ٹھیک ہو رہی ہے کہیں نہیں کہیں سے شب خون لف پڑ جاتا ہے اور پھر آپ زیرو پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں اور بدبختی ہماری ہے ہمارے پلاننگ ہی ہوتی ہے جس گورنمنٹ نے پہلے کام شروع وہ روک تو سارے نہیں کریں گے مکمل تو کرو پھر یہ ہمارے ملک میں ایسا سسٹم ہے جہاں تک میں کہنا چاہوں گا شریف فیملی کا یہ سارے بھائی بیٹھیں مجھے بتائیں کیا ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ فلیٹ خرید سکتے ہیں ہاں جی وہ خرید سکتے ہیں ہم نے اس کو ویسی یہ ایک تماشا بنا دیئے خریدے انہوں نے گئے ہو گئے لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ انیس سو سنتالیس اختالی میں میہ نواز شیف نے میہ صاحب نے میہ انہوں نے اٹھالیس روپے چار آنے ٹیک جمع کر آیا جس وقت آپ کے دیپٹی کمیشنل کی تنخواست صرف سولار روپے تھی پھر اگر وہ ٹائم آپ لیں فورٹی سیان فورٹی ایٹ سے یا ففٹی سے لے کے ٹل ایٹی فائیس ٹیٹی ایٹ ٹک تو نوازنیہ صاحب یا فزیر اعظم صاحب پاس کوئی تارٹ نہیں تھی وہ اپنا کارو بار کر رہے تھے کیا انہوں نے ان دنوں میں اپنا کوئی پیسہ کمایا یا نہیں کمایا اور جیسے میں جانتا ہوں میں لاہور میں جا رہا ہوں ارلی سکسٹی سے میں والد صاحب کے ساتھ جاتا رہا کہ اس وقت بعد میں جب ہم بڑے ہوئے آئے وزنگو جو نا کہ یہ اتفاق فورٹی کا سریعت لوگ منتنگ کرتے تھے ملتا نہیں تھا اتنی پروڈکشن تھی لیکن پھر یہ بات میں کہوں گا کہ پیسے چلے گئے یا آگئے ان کے والد صاحب اور انلی سینٹیز میں بڑے میاں صاحب کا سریف صاحب کا امریکہ میں بھی کام کر رہے تھے یہاں پر سکرائب کا دوسرا بزنس بھی ہے تو پیسے ان کے پاس بہت ہیں لیکن اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو مطلب جو ہم کار میں ایک آج بازہ بات کر نہیں میں تھوڑا کوئی فوج میں کچھ پڑھاتا بھی رہوں یہ جسے کر چلتے ہیں دنیا میں کہ آج آپ گورنمنٹ آ پاکرطان کہہ دیں ہم گوہدر پورٹ واپس لے رہے ہیں چینہ سے اور سیپیک کو روک دیں آپ کے حالات اے ون نیچ پر آ جائیں گے آپ کو کوئی نہیں چھڑے گا جب سیگی ہوگا آپ دیکھ لیں یو کھان آئے آپ نے ڈین بنے آپ نے انڈسٹری لگنی شروع ہوئی تو فوراں ایسا پارٹی خراب پھر بھٹو صاحب آئے انہوں نے مغرب جو ترقی کی امہ کو جوڑا کہ ہم گھاس کھا لیں گے چلیں گے ہم ایڈ اپ کھا نہیں یہ لیڈر تو اٹھا رہا ہے یہ پاکستان کی آگے نکل جس کو روک تو پھر بات یہ ہی ہوا جا لکھ آئے پھر اسی طرح نواز شیف آئے بی بھی ہائیں پھر نواز پھر یہ ہوا ہمارے ملک میں اور بدقسمیتے ہیں میں اپنے آپ کو بھی قصور رہا تھا ہوں کہ جب ہم اپوزیشن ہوتے ہیں تو انہوں نے ساری ایک طرف لگا کے دنے لگا ہے کہ اسے کو بدنام کرتے ہیں جب ہماری باریں دوسری شروع کر رہتے ہیں اور یہی بیس بنتا ہے آنے والا ہمیں احساس نہیں ہے چاہے اسیمبلی ہے چاہے بار ہیں ہم ایک دوسروں کو اتنا رگیتے ہیں کہ پھر وہی ایویڈنگو کہتے ہیں یہ چیز آپ کہہ رہے ہیں اس چیز سے کیا جی ہم نے سیکھا جو یہ کہہ رہے ہیں جو جاملی کلچر کی بار ہیں اس لیے ہمیں چاہ رہا ہوں کہ برائے مربانی یہ دیکھیں ہمیں جی آئی ٹیز بند ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں لیکن جی آئی ٹیز کے جو ٹی آئرز اس کے اندر رہے ہیں کہ ان کو اپنا کام کرنا چاہی ہے جو ان کے تارے ہیں آپ وہ اس میں سے لے گئے ہیں پھر مجھے یہ افسوس ہے کہ جو لینگویج استعمال کی گئی ہے سپورٹ میں وہ تحصیل لگتا ہے تھانے میں کسی نے لکھی سارے بیٹھ کے لینگویج وائز ری آسو آپ کو آپ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں یہ نہیں اپوزیشن یہ بات نہیں مانیں گے وہ کہیں گے میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں آج سیپ بیک اور یہ روکنے آپ آپ کے علاق دو دن میں ٹھی ہو کیا کہنے پاکستان کو آپ اللہ کے فضل سے انٹرنیشنل ادارے آپ دیکھیں کیا کہہ رہے آئے میں سارے کہہ رہے ہیں ہاں جی پاکستان will be next 20 top notch countries of the world اور دنیا میں یہ سارے اکنومک جلدے سٹرانگ ہو جنگ اور آئی بلیب پرسنلی کہ دنیا کے لوگ یہاں نہ کنیے دونے گا اس لیے آپ کو یہ اس طرح کی ساشنگ کرتے ہیں یہ مانتے نہیں ہے کوئی بھی وہ ہوتا ہے یہ جو بھی اندار آگے چالے یہ جو جمہوری کلچر ہے اس سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بہت سیکھا پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی سیکھا دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی سیکھا کیا واقعی اسی قسم کی کانسپرینسز کا شکار رہتے ہیں ہم اور اس میں اپوزیشن کا رول یہی ہوتا ہے آپ کی بھی جب وی بی صاحبہ کا دور تھا ذرفکار علی بھٹو صاحب کا شہید کا دور تھا تو اس وقت بھی اسی قسم کی چیزیں جو ہے وہ منظر عام پہ آتی رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ خاصون میجر طائر صاحب کی حق گوئی پر بھی ان کا شکریہ اس پورشن تب تو میں بلکل ان کا ساتھ دوں گا کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر آج وہ گوادر کو واپس کریں تو پھر وہ حکومت ٹھیک ہو جائے گی ہاں بالکل یہ بات ہے جب ایٹی ایٹ کی گورنمنٹ میں محترمہ بنیفیر بٹو نے نائنٹی کے حکومت میں جب جا کر کے گوادر کا افتتا کیا تو میں اس کے ساتھ تھا بروشستان افیر میں چلا رہا تھا ہاں اس کے تیسرے مہینے میں ہوارے حکومت کے چھٹی ہو گئی نائنٹی سکس میں پھر ہم نے یہی آصف زرداری صاحب جناب آصف زرداری صاحب نے ایٹی ایٹ اور نائنٹی کی گورنمنٹ میں اس کے دو پلان بنوائے چینیز کے ساتھ فرسٹ فشنگ جیٹی شروع کیا اس کی چھٹی ہو گئی اس میں کوئی شک نہیں ہے میجر صاحب کے ساتھ بلکل سو فیصد اتفاق ہے دوسری نائنٹی سکس میں پھر ہمارے ساتھ ہوا ہم نے کیا پھر ہماری چھٹی ہو گئی پھر آصف زرداری صاحب نے آخری دنوں میں جب اس کا یہ موب چلایا پھر ہمارے ساتھ جو ہوا بلکل درست ہے لیکن اس کے آلائکار اس تینوں پروسس میں سے ہم نے میاں محمد دواز شریف صاحب کو پایا وہ اس کے ساتھ حصدار ہو گئے اس اسٹبلشمنٹ کا جو انٹرنیشنل ہے اس میں اس نے اپنے آپ کو پیش کیا چاہے آرمی چیف جنرل زیاو لکھ نے کیا چاہے آرمی چیف جنرل مشرف نے اپنے آپ کو پیش کیا اس دوران میں مشرف کی دور میں تو وہ سنیے 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 اس انٹرنیشنل جیسے انہوں نے کہا اس انٹرنیشنل سازش کو جس کا یہ اندیا دیا رہتے لیکن کیا ہم آلے کار پولٹیکل لوگ نہیں بنی یہاں پر حد ہمارا جو ہونا چاہیے تب سیاسی چونکہ ہم سیاسی قد کے نہ تھے تو دورانیشنل سازش سے ہم لوگوں نے سیکھا نہیں کیا اب ہم نے سیکھا اب ہم نے سیکھا اب ہم نے سیکھا سیکھا یہ کہ اس دن پر جو معاملہ ہے یہ معاملہ پاکستان کا اگر مجھ سے پوچھتے ہو پاناما سبجیکٹ ہمیں آیا ڈیٹھ سار ہو گئے اس کو سورہ ہی نہیں ہو گئے لیکن جنرل رائیل شریف کب تھے جنرل رائیل شریف صاحب جو گزشتہ تین چار سال پہلے تھے رائیل شریف صاحب کے زمانے میں ہی جب جناب آسف زرداری پریزیڈنٹ آ پاکستان کے متعلق میاں محمد نواز شریف صاحب آکے بیٹھے اور انہوں نے جا کر کے کٹر برگیڈ اک لے کیایا کٹر برگیڈ سے برا دیا کہ وہ چیک کرنے والے لوگ فوجی نہیں وہ لے کے آیا اور اس نے کہا کہ آسف زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ آ اس نے چیک کرو کہ میں نے ادھر ہی اس کو سزا دینا ہے کہ اس نے کیا کچھ کا ہے وہاں جا کر کے اس برگیڈ نے جنرل تین آفیسر سیکرٹری لے والکے جب انہوں نے وہاں چیک کرنا شروع کیا اس کے بعد اگلا برگیڈ کا کام شروع ہوا اس نے پوری دنیا میں ڈھونڈا تو اس میں نیا محمد نواز شریف صاحب کے کاغذات جو نا کمرے پر گئے یہ جو چیز آپ کے رہے ہیں یہ ایک اس سے آگے جاتے ہیں میں سمجھ گئی آپ کی بات میں اس سے تھوڑا سا اب آگے جانا چاہتے ہیں جو میری جو اس قصدبو کا مقصد تھا آپ ظاہرہ اپوزیشن ہیں آپ نے ایک بات کہی آپ اتصال تک سچ ہے صحیح ہے غلط ہے اس کو مانے نہ مانے آپ ان کی کہیوی آپ مانے نہ مانے لیکن آپ دونوں کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ ایسی کانسپیرنسز ہوتی ہیں جب جب ہمارا ملک آگے ترقی کے لیے جاتا ہے ہم یہ نہیں کہہتے کہ کرپشن ترقیباب نہ ہو بلکل ہونے آئے شروع تھا ہر چیز ہونے میں جتا ہے نشانتی جو کی ہم اسے انکار نہیں کر رہے لیکن بدبختی ہے کہ ہم اس کے آلکار بھی باہر سے نہیں بلگا ہے اندر سے پر جتنے بھی شبخونیاں ہوئے ہیں اس میں سے باہر سے سم ہاؤ اس کے اندر بلکل لوگ موجود رہے ہیں ظاہر ہے اندر کے لوگ باہر سے ملیں گے سب ہی کام ہوگا اندر پرسط اس حار کو پہننے کے لیے ہر وقت اپنا سر دینے کو تیار ہوئے حافظ صاحب جو بات دورانی صاحب نے کہی اور انہوں نے بھی یہ کہی چیز سے کچھ نہیں سیکھا آج پھر ہم کیا اسی رہج پر کھڑے یا نہیں آپ اس سے کچھ مختلف صورتحال دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک گزشتہ جو میجر صاحب نے جو نقشہ پیش کیا جو بھی کو ہوا جس بھی صاحب نے کیا ماشاء اللہ وہ تو تاریخ کا ایک حصہ ہے لیکن وہ تو فوجی ڈکٹیٹر آتا ہے لیکن اب اس کی بار توڑی شکل اور نویت مختلف ہے وہ اس لیے کہ ایک طرف بھی وہ لوگ ہیں جو آئین کی بالاگستی کی دعویٰ کرتے ہیں جمہوریت کی استحکام اور مضبوطی کی دعویٰ کرتے ہیں قانون کی احترام کی بات کرتے ہیں جمہوری سسٹم اور نظام کو تسلسل دینا جاری رکھنا اس کی بات کرتے ہیں دوسری طرف جو منتخب حکومت ہے اس کو بھی ڈیرکر آوامی اوٹ دیا ہے ایک جمہوری حکومت ہے دونوں سیاسی قوتیں ایک دوسرے کو چھوڑ کرتے ہیں ایک دوسرے کو جھوٹے کرتے ہیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں اور کہاں دیتے ہیں سپریم کورٹ کی اہتے میں دیکھنا یہ اب وہ جو بھی سازش ہے جو بھی کر رہا ہے لیکن اس سازش کے لیے شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر کون استعمال ہو رہا ہے اس سسٹم کو کون مضبوط کر رہا ہے کون کمزور کر رہا ہے سہشت دان خود کر رہا ہے اگر آج ہمارے ملک کے نوجوان سہشت دان کو گالی دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے سہشت کو گالی بنایا آج اگر پارلیمنٹرین کو لوگ منفی زاویے سے دیکھتے ہیں تو پارلیمنٹرین اور سہشت دانوں کے وقار میں جو کمی آئی جس کی تظلیل و بتوقیلی جن بدن ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہماری زبان کی وجہ سے یہ کوئی اخلاقیات ہے ہم دسوں کو اخلاقیات کی درست دیتے ہیں ہماری اخلاقیات یہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چلنا ہے اس سے آپ کا سیاسی سسٹم کمزور ہوگا آپ کا جمہوری سسٹم کمزور ہوگا پارلیمنٹری سسٹم کمزور ہوگا آپ کی سیاسک کمزور ہوگی جب بھی اس ملک میں میجر سامنے میں نے کوئی ٹھیک بات جب بھی اس ملک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سیاسک اور جمہوریت مستحقم ہو رہی ہے وہ عوام میں جنے مضبوط کر رہی ہے اس کی ہلانے کی کوشش ہو رہی ہے آسف علی بھٹی اسی طرح بکر خانگان جو ہوا پورا بکر خانگان کو کیکاوٹ کیا گیا یہ جو حافظ صاحب جو بات کر رہے ہیں درانی صاحب نے بھی کہا ہے یہ سب کچھ اگر یہ ساری صورتحال ہے ٹھیک ہے کہ ماضی میں اتنی آویرنس نہیں تھی میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا اتنی آواز نہیں تھی لوگوں کو اس نے آگہی نہیں تھی اب تو میرا خاصے گلی گلی بچے تک کو پتا ہے کہ کون کیا ہے ایک تو یہ ایورنس اس سے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی ہے وہاں کچھ خامیاں بھی اس کی وجہ سے ہوئے ہیں کیا اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم میڈیا والے بھی کچھ حصہ دار بن رہے ہیں جس طرح کیلوں نے کہا کہ سیاستدانوں نے خود ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور پھر اس سے ایک معاملہ جو ہے وہ آگے بڑی سمینا صاحب بنیادی طور پر جو یہ سارے ہمارے دوست بات کر رہے ہیں سینئر لوگ ہیں پھرست کے اندر جو رسا کشی ہے وہ اب کی نہیں ہے ایک تبیر عرصے سے ہو رہی ہے لیکن اس کے ذمہ دار جب یہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہماری ہی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو ٹھیک رکھتے اور ہماری ہی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہم اس میں نہ پڑتے تو آج بھی تو وہی کر رہے ہیں کیا ان کے لئے کوئی الگا لیکچر کی ضرورت ہوگی کیا کوئی باہر سے کوئی آئے گا جو ان کو سکھائے گا کہ بھائی آپس میں نہیں لڑنا ہے دوسرے کے لئے استعمال نہیں ہونا ہے ایسے جسا پائیم نسٹر بار بار کہتے ہیں کوئی سازش ہو رہی ہے کوئی کٹ پتلیوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ جن کے ہاتھوں یہ کٹ پتلیاں بن رہی ہیں تو کیا آپ نے نہیں سمجھا اس کو مطلب ہے کہ مارشاللہ بھی آپ نے دیکھے چالیس سال آپ نے ڈکٹیٹرشپ دیکھئی اس پل کے اندر ابھی موسٹ پیسنٹلی آپ کو ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ بھاگ گیا آپ نے دعویٰ کیا کہ جی آپ نے اسے پکڑ لیا ہے اس کے خلاف کیس ہو گیا ہے اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اب آپ آپس میں بیٹھ کے اگر نہیں چلا سکتے سسٹم کو جب آپ کوئی حرکت کر رہے ہوں گے خان صاحب کچھ بول رہے ہیں ہمیں وہ دکھانا ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ ہمیں دکھانا ہے اگر کوئی احتجاج کر رہی ہے ہمیں دکھانا ہے اب وہاں پہ جو کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں آپ لوگ جو کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں ایک تو آپ کی اس باتے میں اتفاق کرتی ہے جو ہو رہا ہے وہ ہم میڈیا دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ریپورٹ کرنا ہے ریپورٹنگ آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے کہ جو بھی خبر ہے چاہے وہ اپوزیشن کی ہے حکومت وقت کی ہے کہیں سے بھی ہے وہ ہم نے دکھانی ایک تو یہ چیز ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ ہم خود ہی منصف بن کے بیٹھ کے اور اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن شروع کر دی اور اس کے اوپر ہم نے کوئی رائے بنانی شروع کر دی کیا کرنا چاہیے مجھے بتائیے جب کوئی ایک جب آپ اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو ہر بندہ اس کے بارے میں پری ایمٹیو یا ازیون کر کے چیزوں کو بسرک کر رہا ہوتا ہے لیکن پرسپشن کوئی ضروری نہیں کی میڈیا صرف اکیلے سے بنا رہا ہے یہی تمام لوگ بیٹھ کے اس ازیمشن کو سٹرانگ بنا رہے ہوتے ہیں اسی جو پیرامیٹرز ہم نے سیٹ کی ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھائی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہمیں ٹھوٹ کے ساتھ اور جو ریالیٹی زون کے ساتھ آگے چلنا ہے کسور آپ میڈیا کو اس طرح نہیں قرار دے سکتے کہ میڈیا ہی تو آپ کی وائس ہے اگر میں نے وہ اگلی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ خان صاحب یا پی ایم ایل این یا پی پلز پارٹی یا جی ای ای فی جو کلچر دیں گے آپ جو چیزیں آپ اپنے نوجوانوں کو سکھائیں گے جس طرح کی آپ لینگویج جوز کریں گے وہی لینگویج تو آپ کے سامنے چلے گی وہی تو میڈیا دکھائے گا اور پھر آپ کہتے ہیں جی کلچر اچھا آپ کہتے ہیں کہ سیاست بہتر ہو جائے گی کہتے سیاست بہتر ہو سکتی ہے جب آپ خود ہی وہ کٹورز جن کو آپ کو بیٹرے کرنا چاہیے جن کو آپ کو چھوڑنا چاہیے یہ پارٹ ہے جو کہ پولیٹکس کے لیے آپ انہی کو ایڈیپٹ کر کے اور پھر دوبارہ ساگے بڑھ رہے ہیں تو اس ملک کے اندر جو اس وقت تماشا ایک لگا ہوا ہے میں اس لئے تماشا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک وزیراعظم نواز شریف نے اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کر دیا اپنی پورے خاندان کو بیٹی سمیت پیش کر دیا اچھا چلنجی بہت بڑا جرم کیا ہوا ہے اس نے لیکن جب وہ اپنے آپ کو پیزنٹ کر رہا ہے اس کا کیس چل رہا ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ اسے سن رہی ہے تو لیکٹ ویٹ فورتی دیسیئر اور اگزٹلی پولیٹکل پارٹیز نے جس طرح کا نیریٹیو لے کے آئے ہیں ابھی سامنے جس طرح کہ ہمیں روزانہ ابھی آج بھی مولانا صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی دسکشن ہو رہی ہے جو ہم جب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں وہ فیس دکھانے پڑتے ہیں جس بھی وریان کے ساتھ آئیں گے وہ ہمیں بتانے پڑتے ہیں لیکن اس کے لیے دسٹکٹیو پولیٹکس جو ہے وہ پاکستان کی نہ صرف دموکریسی کے لیے نقصان دے بلکہ آپ نے جو ابھی منشن کیا کہ آپ کا جو اس وقت ایکسپینس بن رہی تھی آپ کی پولیٹکل سیچویشن کے بعد ایک سٹیبلیٹی ارپی اکنومکلی وہ ساری دیریل ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کے لیے سے دیریل ہوگی بلکہ وہ سسٹم کو جب یہ جو آپ کی صورتحال ہے جی اب یہ جو کیس ہے جس میں کہ سمہاؤ اپوزیشن جماعتوں کا رول وہ لگ رہا ہے کہ جیسے بہت جلدی میں ہیں خصوصاً اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو ان کا خیال ہے کہ فیصلہ شاید کل ہی ہو جائے پرسوں ہو جائے تو ایک ہفتہ دو ہفتہ ڈیرھ ہفتہ جلد از جلد یہ جو آپ کی پارٹی ظاہر ہے اب اپنے اعتراضات اپنے تحفظات جو بھی چیزیں ہیں آپ کی فیلنگز کیا ہیں کہ جو چیزیں آپ لے کر گئے ہیں اس کو اگر آپ کو پوری طرح سے سنا جائے ٹائم دیا جائے تو کتنا وقت لگے گا دیکھنی بات یہ ہے کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا تلق ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ دی مومنٹ انیس ریپورٹس کیم آؤ آدھے گانے ٹیک بارڈسٹیبیوٹ کر دیں آئی پرسنڈ فیل سپریم کورٹ اگر برا نہ منائے اور اس کے بعد دے دیں اور سب سے بڑا حق سب سے پہلے جس کو یہ رپورٹ جس کو یہ رپورٹ مجھنی چاہیی تھی کہ یہ آپ کے خلاف ہے آپ کیا کریں مقل آکھ رہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیں چلیں ان کے پاس تو اپنی پراپٹیز ہیں بزنسز ہیں سارا کو فلیکٹ کتنے لوگ پاکستان کے ہیں جن کی پراپٹیز بائے ہیں کتنے بڑے ہمارے بزنسز ہیں جن کے اپنے ویر ہوسز وہاں بنے ہیں سارا کاربار وہاں سے یہاں سے مال جاتا ہے بھیجھ کے ہیں وہاں سے پیسے بھیجھتے ہیں بڑی بڑی کارپیٹس ہیں جن کا کام چلا ہے اس کا مطلب ہونے کے ہیں افشور اپنے دن سے کہیں نو تاہرین کرو بزنسز تو بزنسز کے دریئے جب آپ کام کرتے ہیں تو دنکل کارٹس ہے کہ نہیں بھائی تم پیسے کئے اور لے کے گئے اور میں اٹھر کے کہتا ہوں اس نے اپنے یہاں پہ کہ لوگ وہاں پہ سمان کرید رہے ہیں پیسہ یہاں دے رہے ہیں یہاں سے اندر مال کی ڈیمانڈ جاری ہے آج بھی پتا کرو آلے ہیں جنیا جاری ہے چھتے چلتے ہیں کروڑوں روپے سے آتے جاتے ہیں لوگ کاربار وہاں سمان مکار ہیں یہاں پر دے رہے ہیں اور کیوں کرتے ہیں دو پرسن تین پرسن جو لگنا ہے اس کو بچانے کے لوگ سے کاربا جو ڈیفنس کی بات ہمارا حق ہے اور میاں صاحب کی فیملی کا حق ہے کہ ان کو پورا وقت دیا جائے اپنے ڈیفنس کریں اب یہ ساری فیملیوں نے پیش کی بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف میاں صاحب نہیں اب آنے والے وقتوں میں ان کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پاکستان کی عوام کو لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا that it is not only me we will go further ہر آدمی اتصاب کریں جس کے خلاف کچھ چیزیں کیونکہ یہ بہت کچھ ہوا ہے میں جیسے کہا پتہ تو کروائیں کہ جن کے پاس یہاں کوڑیاں بھی نہیں تھیں ان کے فلیڈ کیسے بن گیاں اتصاب ہوتا ہے جی جیسے یہ بھی کہتے ہیں یقیناً آپ بھی کہتے ہوں گے دیگر لوگ بھی پوری عوام بھی یہ چاہتے ہیں سب کا اتصاب ہوگا تو کیا ہوگا دیکھیں سب کا اتصاب بھی نہیں ہوگا اور ہوگا بھی بہت کچھ کیونکہ قریب قریب پہنچ چکا ہے لیکن اگر نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا اس وجہ سے کچھ جگہوں پر نہیں ہوگا جہاں نشاندی ہوئے ہیں اب اوپر سے ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب سے لیکن یہ پانرما کے اندر میں بتاہوں میاں محمد نواز شریف سے اتصاب ہوگا انہوں نے خود پارلیمنٹ میں آکے کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس نے قوم سے خطاب کر کے سٹنگ وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا تو دو چیزیں اور پھر عدالت میں آکر پیش ہو کر بھی اچھا کیا ہم اس کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے محترمہ بن عزیر بٹو صاحبہ جو نا وہ مکمت بغیر پروٹوکول کے اور وزیراعظم پاکستان آتے رہے جو فکار علی بٹو صاحب بھی آتے رہے نشاندی ہم اس بات کی کر رہے ہیں کہ آج عدالت نے کہا ہے کہ یہ یہ تمام ٹریل آپ دے دیں منی ٹریل دیں ہم بھی کہتے ہیں ہم یہ جرک نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب اس سب سے پاکستان کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا جیسے بیجر صاحب نے بھی کہا اور یہ بات بھی بٹی صاحب نے بھی کہا ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری ڈیولپمنٹ روٹی ہے ایک لفظ بتا دوں شاید کہ پالیسی کے حق میں ہو یا پالیسی کے خلاف ہو لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو کردہ دے کر کے چلایا جا رہا ہے یہ ڈیولپمنٹ نہیں تھا آئی ایم ایف کو چار پرسنٹ ساڑھے چار پرسنٹ پر جو کل کا کرنٹ اکاونٹ ہمارے پوزیشن تھی اس میں ہمیں لے دے کر ساڑھے چھے پرسنٹ کرنا پڑا ہے اس لیے جب آپ ٹیکنکلی بات کرتے ہو تو بندہ چھپاتا نہیں اس بات پاکستان دیولپمنٹ کے دوالہ دبادیا ہونے پر جا رہا ہے یہ جو آپ نے پوائنٹ کو ناظرین ایڈرس کرتے ہیں مجھے بریک کی جانا جانا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو اس سے آگے آپ نے گفتگو جاری رکھیں گے ویکسینیشن سپری حج پر روانگی سے کمس کم دس سے بارہ دن قبل گردن توڑ بخار اور پلو کی ویکسین ضرور لگوا کر سیڈیٹکیٹ ضرور حاصل کریں یہ ویکسین تمام حاجی کیمپوں اور سرکاری یا قیت سرکاری ہسپتال سے لگوائی جا سکتی ہے موسیقی بریک پر جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے دورانی صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ کیا وجوہات ہیں کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے حافظ صاحب یہ جو ان کا پوائنٹ ہے اس کو کس طرح سے اڈرس کریں گے اس کا آلٹرنیٹرز کیا ہے ہم کس طرح سے اپنی ایکانومی کو بوسٹ دینے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم کسی نہ کسی سازش سمہاؤ اندرونی بیرونی ملکی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے اور اب پھر ہم اس وقت میں ہیں کہ ہم بہتری کی جانب بلنے لگے ہیں لیکن پھر حالات ایسے ہیں اور کرزے لینے ہیں اور یہ ساری چیزیں تو اس کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں چیزوں سے کیسے بسند آتی ہے کرزے آج چلنی ہے یہ تو دائیوں سے چلا آرہا ہے اس میں پیملن کی حکومت بھی رہی ہے اس دورانیے میں پیپس پاٹی کی حکومت بھی رہی ہے کیا وہ کرزے بھی نہیں رہے اس دورانیے میں بھی اس ملکی میشیت کیا رہی ہے ڈکٹیٹر کی حکومت بھی رہی ہے چالیس سال کچھ کم یا زیادہ وہ کرزے نہیں رہے تھے یہ بات اپنی جگہ پر ایک ہے لیکن جب تک آپ شیاسی طور پر سٹیبل نہیں ہوں گے معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے آپ باہر سے کرزے لیں گے پھر آپ اندر شیاسی طور پر بھی کمزور ہوں گے اور معاشی طور پر بھی کمزور ہوں گے لیکن جو صورتیار سی پیک کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک معاشی کیٹ اکتسادی رہ گاری کی صورت میں آ رہا ہے پاکستان کے راستے ون بیٹ ون روڈ آ رہا ہے اسی راستے سے ہو کے تو یہ تو ایک خوشخبری ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کے معیشت کے لیے ایک سو چھبیس جن درنے نے اس کا راستہ روکا آج پھر اس سیاسی کشمکش کی وجہ سے جو سیاسدانوں کے درمیان ہے صرف اقتدار کے لیے اتصاب کے لیے لی روزیاوال سے ہماری پاٹی کا موقف یہ ہے آج بھی یہ موقف ہے کہ یہ جنگ ناوان کی بلائی کے لیے ہے ناوان کی تعلیم کی اب آپ تو کہتے ہیں ہمارے کام ہمارا روزار یہ جنگ ایک حکومت ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ہم اتصاب چاہتے ہیں میں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں چلو ان کے کہنے کے مطابق حکومت برا ہے آپ کیا چاہتے ہیں اتصاب چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں پھر چلے کرپشن سبح سن میں نہیں ہے ادھر حکومت کس کی ہے تعلیم میں کہاں تک بہتری آئی ہے ہیلت میں کہاں تک بہتری ہے صرف چار سال میں چار سو بچے تھر میں ساپ پانی نہ ہونے کی وجہ سے خوراک نہ ہونے کی وجہ سے چار سو بچے اور پھر کرپشن میں کدی روح اسے در کے پکے میں جائے یہ میں نہیں کہتا ہوں اتصابی کلیشن کے جو جرنل تھے وہ خود کہتے ہیں ادھر کیا ہوا لہذا ہم اعتصاب نہیں چاہتے ہیں ہم اعتصاب چاہتے ہیں ناٹ کے پکے میں سن میں میں پنجاب کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تخت لاور پر قبضہ کرنا ہے اور تخت اسلام آباد پر قبضہ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو لگتا کہ یہ سب اس کے لیے اپنے کمزوریوں کو چپانا دوسروں کی کمزوریوں کو اوبارنا اپنے چوری کو چپانا تو آپ کی خیال میں یہ فرح سیاست ہو رہی ہے اپنے اتصاب کے لیے سیاست ہو رہی ہے اگر واقعی اعتصاب اگر واقعی اعتصاب ہے تو پانچ سال پر پس پاٹی کی حکومت تھی ایک آزاد اعتصابی قویشن ایک آزاد اعتصابی ہے کس نے رکا؟ کیوں نہیں بنا کس نے رکا؟ آج چار سال پر پس پاٹی بھی اعتصاب چاہتی ہے پیٹھے بھی اعتصاب چاہتی ہے پیمالن بھی اعتصاب چاہتی ہے یہ بھی ہو رہی ہے یعنی یہ ایک مشترقہ پوائنٹ ہے جو سب چاہتی ہے پھر کیوں ایک ایسا آزاد اجارہ نہیں بنتا ایک ایسا اعزام نہیں بنتا کہ سب کا اتصاب اعتصاب ہو جائے کیوں نہیں ہو رہا؟ آسف علی بھٹی صاحب آپ سے ون لائن رس کا لے کے تو میں چاہوں گی اس کو رسپانڈ کریں مرانی صاحب آپ کی بھی یہ گرڈ فیلنگز ہیں ایسا ہے کہ یہ واقعی صرف اقتدار کے لیے ہے یہ سیاست ہو رہی ہے اعتصاب جو ہے وہ کوئی بھی سیاستی جماعت اگر ان کو گھنگال کے دیکھا جائے تو وہ نہیں چاہتی ہے دیکھیں جب دمارہ دیموکریسی کا جب فیز سٹارٹ ہوا ہے دو آزار آٹھ کے الیکشن کے بعد تو ایک چیز عوام کو یہ امپیشن جا رہا تھا کہ شاید ابھی بہت سمجھداری کے ساتھ تمام پلٹیکل پارٹیز ایک پیچ پر ہو کر کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ایڈوینس کریں گی اس کے لیے بات بھی ہوئی اگر آپ چارٹر اور ڈیموکریسی پڑھیں تو اس میں پیپرز پارٹی اور پیمیلنگ دو بڑی جماعتوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ اعتصاب کمیشن بنے گا اور نیب کا جو کہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ایک انسٹیوشن ہے یا ایک آرڈیننس ہے اس کو اپسلیٹ کر کے اور ہم ایک نیا لاؤ لے کے آنگے اس میں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی آپ سوچیں اگر تو اس میں کوئی ایک سٹیپ بھی آگے نہیں گئے اب اب اعتصاب کی اس وقت بات کرنا کہ سب کا اعتصاب ہونا چاہیے کہنا تو آسان ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کس نے روک ہے آپ کو جب آپ پرائم نیسٹر کا اعتصاب سے شروع کر رہے ہیں اور اعتصاب کا عمل جو ہے وہ پروسس میں ہے تو پھر باقی لوگوں کو تین سو پچاس چو خاندان جو کہ پنامہ لیگز کے اندر ہیں ان کے بارے میں تو آج تک کسی نہیں بات نہیں کی ایک دوسرا یہ ہے کہ جو معاشی جنرل کے ہم بات کر رہے ہیں مجھے بڑا ہی دکھ لگتا ہے اکثر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہ سٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے اس کو لوگ یوز ٹو کال ایٹ کیجئے کہ یہ کوئی جالی ایکانومی ہے اس کی فنڈیمنٹل ریزن یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے کون سا ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ پاکستان میں انویسمنٹ آئے پاکستان کے اندر جو اتنے بڑے بڑے ٹیکسٹائل ملز تھیں یا باقی جتنے کارخانے تھے وہ بند ہو گئے اچھا اس کی ریزنز پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو لائن آڈر سیچویشن فیس کرنا پڑتی ہے آپ دس سال دیکھیں پچھلے آپ کو مسلسل کرزم کا شکار رہے ہیں آپ اس پہ ایک سیم پیج پہ نہیں آ سکے آپ نے ایک بنایا تھا بیس نوکاتی پلان اس کے آگے نہیں بڑھ سکے جب آپ معاشی اہداف کے حصول کی بات سکتے ہیں تو آپ کو باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے آپ کے پاس حقیقت کیا ہے ابھی میں نے تھوڑے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر چلیں جی میاں نواز شریف کا اعتصاب ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے ڈیموکریسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی وجہ سے اگر وہ چلے جاتے ہیں اکانومی کو بھی کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو آلٹرنیٹ کیا ہے پھر آپ کے پاس کیا آپ نواز شریف کو اگر وہ سزا ہو جاتی ہے اسے کوٹ سے تو کیا یا وصیفہ دے دیتے ہیں تو کیا اس سے کیا ہوگا ماشین کلاب برپا ہو جائے گا یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ پلان ہے آپ نے لوگوں کو تو ابھی تک یہ نہیں بتایا کم از کم جانلے سے ہم لوگ آپ بھی ادھر ہی ہیں ہم بھی ادھر ہی ہیں ہمارے سامنے کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جس میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ایک نئی کاریخ میں کم ہو جائے گی ایک نئی کی کم آ جائے گی اور پھر جو ابھی اقتصادی رہتاری کی بات ہو رہی ہے دیکھیں ہم بار بار یہ جو انٹرنیشنل کانسپیریسی ہم اس سے باہر آنا چاہیے ہیں ہمیں اپس میں دیکھیں ہم ایک دوسرے کو سنا سنا کے کہ فلانے کے لئے استعمال ہو رہا ہے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ اگر یہ معاشی رہداری جو ہے تو پھر تو وہی بات آتی ہے کہ اگر کوئی اس کے لئے استعمال اور راش کے لئے استعمال ہے جو حافظ صاحب کا کہ ایکچولی یہ جسٹ پر اقتدار میں اسی طرح پا رہا ہوں یہ جو مجموعی طور پر صورتحال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں کون سی ایسی چیز مجھے نظر آ رہی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معاشی بیٹی کی طرف ہم بڑھیں گے آگے اس وقت آپ کی سٹاک ایکسٹینٹ ٹریش کی ہے کہ نہیں کی ہے چاہے وہ حکومت کہے یا کوئی بھی کہے دولر میں اچانک فلیکچویشن کہ وہ کسی کی اور کی کنسپیریسی تھی چلنجی مان لیا لیکن آپ کا ڈی سٹیبلائزیشن کا عمل تو سٹارٹ ہوا شیک تو ہوا نا تو اب اس سے باہر کے نکلنے کے لیے آپ ایک دفعے کٹھے بیٹھیں آپ یہی معاملہ اگر یہ پولٹیکل معاملہ تھا تو آپ کو پولٹیکل فورم پر اس کو حل کرنا چاہیتا اور یہ آپ نے کیا نہیں ہے تو یہ دالیت آپ کو عوام کیسے سمجھیں گے کون مخلص ہے درانے سب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں صرف اتنے والا سب کو کہ ہاں سازشے تو ہوتی رہتی ہیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں پاکستان کا موجودہ عقوبتوں کے دوران خصوص ہمیں آشری صاحب سے جو لوگوں کے توقعاتے ہیں پاکستان کو توقعاتے ہیں وہ خارجہ پالسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں دنیا کے کاروبار خارجہ پالسی کے تعلق داری پر بنتے ہیں کرزوں کی بلیاد پر نہیں بنتے ہیں تو وہ تو اردنوں نے کہا رہا ہے کہ آپ کی سیدھتی کرنے کے لیے آپ پیچھے میں چلے گئے ہم نے آئی ایم ایف ورٹ بینک اور ایشیان ڈیولپنٹ بینک کا ہمارے پانچ سال کے دور میں آصف زرداری صاحب نے جب انکار کیا ان کے پیسوں کو لینے سے تو وہ ایک شعبہ ہمارے کے کھلا ہم اس کو مانتے ہیں انہوں نے آ کر کہ اس کو ڈبل خریداری کی اس کو مجھ سے نہ پوچھیں جائے بٹی صاحب ریسرچ کریں اپنے ریسرچ سٹوڈنٹ سے پوچھیں ایک چیز ایک چیز دیکھیں اس ملک کو آپ چلا سکتے ہو بشرتے کے آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھتے ہیں جو کہ ہے نہیں ٹوٹل پوری دنیا کے ساتھ اس وقت پاکستان کے خارجہ پالیسی تباہ ہو چکی ہے ہے ہی نہیں کہیں بھی نہیں ہے وزید آدم سے لے کر کے عام آدمی تک خارجہ پالیسی کی دنیا آپ محتاج ہے کہ آپ سے بات ہی نہ کر سکتے ہیں اللہ کہ کوئی شخص آ کر کے اکیلے بھی آپ سے ملے خارجہ پالیسی مسلمانوں کے ساتھ چھٹی خمزائیوں کے ساتھ چھٹی افغانستان کے ساتھ نہیں ہے ایران کے ساتھ نہیں ہے چین کے ساتھ دیوالی اپن کے ایک سے ایک سے امریکہ کے ساتھ ابھی جان مکین آ کر کے جو کچھ چلا ہو کے چلا گیا آپ کی بات سنی تو یہ خارجہ پالیسی ہے بات یہ ہے کہ خارجہ پالیسی کیوں نہیں ہے یہ کہنا کہ ہمارے نہیں ہاں یہ کہتے ہیں جی وہ پکا منسٹر نہیں ہے تو نہیں چلتی نہیں باقی کام خارجہ پالیسی کا جتنی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں منسٹری میں جو دن رات جن کا کام یہ ہی ہے منسٹر تو ہوتا ہے میٹ کرتا ہے میٹنگ کر کے پوائنٹ نکالتے ہیں گوز تو پرائم میسٹر یا پرائم میسٹر بلاتے ہیں ٹیم میں دسکشن ہوتی ہے یہ پراسٹر تو سارا چلتا ہے بات یہ ہے کہ میں پہلے کہا ہمارے ریلیشنشپ جو بڑھ گئے ہیں ریشیا کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہمارا بہت آگے نکل گیا ہے چائنہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہمارا بہت آگے چلا گیا ہے ٹرکی کے ساتھ سعودی رکھ یہ فیکٹ ہے ایران کے ساتھ ہمارا خراب نہیں ہے ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹ وہ اپنے حساب سے چلتا ہے اور آپ کو اتنی دے گا جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو لیڈ دے اپنے حساب سے وہ چلے گا آپ کے حساب سے نہیں چلے گا ہم ہر روز یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے ادھر امن نہیں ہوگا پاکستان ہمارا روز یہ بات کرتے ہیں لیکن جو معاملات چال رہی ہیں پچھلے بیس سالوں جیسے آپ نے کہا کہ ٹرزم کی شکل میں آج ہم کہہ رہے ہیں آج دائش آگے بھائی صاحب میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جب ہم نے نیو ٹرم کوئن کر لیتے ہیں پہلے یہ بچارے سارے تھے تھی یہ تو جہادی ہیں جی یہ کہ سٹوڈنٹس ہیں پھر طالبان کا پھر انہوں کو کا القاعدہ آگئی ہے پھر کہا جی آئی ایس آئیز آگئی ہے پھر کہا جی دائش آگئی ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو سپانسر کیا جاتا ہمیں اپنی ہمیں چارے امریکہ کے ساتھ ہمارے کیوں نہیں وہ ہر ہمیں ڈو مور کہتے ہیں ہم نے ستر ہزار آدمی اپنا شہید کروا لیا ہے چار ساڑھے چار ہزارہ ہمارے فوج کے لوگ شہید ہو گئے ابھی کہتے ہیں ڈو مور بھئی آپ نے کیا کیا بتیس ملک آکے افغانستان کیا کر دی افغانستان میں نیٹو آئی ریس آئی بتیس ملک why کونٹ تکلیر افغانستان بھائی دن اتنی طاقتیں آئی ہیں دنیا جان کی تو کلیر کرنا کی ایتر نہیں تو ہم جو چاہ رہے ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا ایک ساتھ سولہ سفائی اور یہ جو ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں پرائیمشن اب جاتے ہیں یہ تو وہ بات ہے جو ہم انٹرنیشنل جاتے ہیں جو میری ڈسکشن تھی جو جس پر میں ہم کو واپس لانا جاتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے بجائے اس کے کہ ہم انٹرنیشنل پولیٹیکس میں جائیں پہلے اپنے ملکی پولیٹیکس کو تو ہم جاتے ہیں وہ اثر انداز ہوئے ہیں پہلے ہم خود تو ٹھیک ہوئے ہیں وہی اثر انداز ہوئے ہیں ہم جمہوریت کہتے ہیں تمام چاسی جماعتیں کہتے ہیں اور حافظ آپ کا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اعتصاب ہو یہ بھی کہتے ہیں اعتصاب ہو یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں لیکن آخر یہ اعتصاب کے لیے یہ پولیسز کس نے بنانی ہے آپ لوگوں نے جو ووٹ لے کے اعلیٰ ایوان میں بیٹھا ہے اس اسلحے میں میں ایک باپ کا نسیم درانی صاحب دیس آئی پرسنلی فیل ہماری اسیمبلی میں شاید میرے بہتے ہیں میرے سے نراز ہوں گی میرے بھائی بھی آئی گورنمنٹس آئی پرسنلی فیلی آئی پرسنلی فیلی یہ بھی بتا دے ہیں انہوں نے کہا روک روک روکتا کو رہا ہوں گی میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں میں ایک پاس بیٹھیں کہ یہ دفتر نہیں ہے جی کالی بات پر یہاں سے شروع کریں دنیا جہاں کے ہمیں نیز کے ساتھ منسل ہزار لوگ انٹرنشپ والے بچ ابھی ہمیں ایک دیا تھا لڑکا اور دو چاہتے نہ ہے میرے پاس ایسی بار ذ меньی ایسی بار بھی ایسی بیٹھا گیا میں پارخی ہے ایک نامی کی بات ہوتی ہے تو ہم سب یہی بات ہی ضرور کرتے رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں یہی کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا یہ ادارہ ہے یہ مضبوط ہو اگر آپ ادارے مضبوط نہیں کریں گے ہمارے انسٹیوشن کمزور ہیں کیوں کمزور ہیں جب جہاں سے ہمارے پائدے کی بات ہو رہی تھی اور پورے قوم کے سیاست پارلیمان کی بات ہو رہی تھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے دیکھیں کچھ چیزوں کا جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خارجہ پالیسی کے لیے خارجہ پالیسی کے دفتر ہے نو بیروکریٹ بیروکریٹ ہوتا ہے اس کا ویشن ہے اسے بیروکریٹ ہوتا ہے اسے پالٹیشن نہیں ہوتا ہے جیسے جرنل جرنل رہتا ہے وہ پالٹیشن نہیں ہوتا ہے پالٹیشن کو بہت سارے اتنے اوشے وفراد کا پتہ ہوتا ہے سیاستدان ہونا اعزاد کی بات ہے یہ کول ڈاؤن ہوتا ہے پھر وہ دورس نتائج کو دیکھتا ہے یہ تو پرموشنل و ٹرانسفر کو دیکھتا ہے جو بیروکریٹ بیٹا ہوا خارجہ پالیسی بنا رہا ہے اس کے تو مفادات ہوتے ہیں کہ کس ملک میں مجھے جانا ہے نہیں جانا ہے اس خارجہ پالیسی کی تباہی کی زبداری جورت پاسستان کی نہیں بیروکریسی ہے جس کی وجہ سے دیکھر کہ اب تک سیاسی سنیے 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 کیا تمام دنیا نے خارجہ پالیسیز کو ختم کر کے خارجہ کو فارغ کر لیا ہے اور آ کر کے کوئی شخص بیروکریٹ بیٹھتا ہے نو خارجہ پالیسیز سرداد جزیز بیروکریٹ ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں گناہ شریف صاحب اس کو مان گیا مان گیا اس شخصیت کو میں مانتا ہوں نو خارجہ پالیسی سے ہم واقعیتا ہے وہی تو پاکستان کی بدبختی ہے یہ وہ کسی ایک چیز کو ہم کی دیکھتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں جنرلزم کی وجہ سے ایک جملہ میں کہتے ہیں سمیلہ اگر مجھے اجازت ہو اگر پچھلے پانچ سالوں میں میری بات جنرلزم سے شروع کی تھی دوہدار آٹھ سے اگر ہم پچھلے پانچ سال دیکھ لیں اگر اس وقت ہم نے کوئی ایک اینٹ رکھ لی کبھر ہم نے خارجہ پالیسی کو معاشی احلات کو ہم اپنے کرزوں کی جو فرما رہے ہیں بار بار ہم لوگ تو دیکھیں امپارشلوں کے بات کرتے ہیں تمام وہ لوگ جو کہ پولٹیکس میں ہیں چاہے وہ آج اماعت اقتدار میں ہیں یا کل وہ اقتدار میں رہی ہیں صدیقہ اقتدار تو ایک جیسے یہ نا اگر آج وہ یہاں بیٹھ کے خود مان رہے ہیں کہ اسیمبلی کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو کیا ہونی چاہیے جو ہونی چاہیے تو جمعہ دار پھر کون عوام ہیں جنہوں نے آپ کو منتخب کر کے بیچے پانچ سال آپ نے گزارے آپ نے اپنا وزیر خارجہ بھی دو دو دفتہ تبدیل کیا آپ نے اپنے امبیسیڈر تبدیل کیا آپ نے اچیو کیا کیا آپ کے دور میں اغانستان کی بارے میں پالیسی ادنپینڈنٹ آپ ابھی کہہ رہے ہیں بنانی چاہیے نواز شریف کو یا اس وقت بھی جنورمنٹ کو آپ نے کیوں نہیں بنائی آپ نے ان تعلقات کو آپ نے کیوں نہیں اچھا کیا آپ نے اس چائنہ پاک چائنہ کوری دور کے حوالے سے ایک نومک ریفارم کیوں نہیں کی آپ نے ملک کے در سرمایہ کری کیوں نہیں لکھیا ہے آپ نے اصلحات کیوں نہیں کی تو یہ وہ ایجنڈہ ہے جیسے ایجنڈے کی ہمیں یوں کرنا ستر برسوں سے ہم ایجنڈے پہ باتیں بہت کرتے ہیں ہم سنتے بہت اچھی ڈیبیٹس ہیں ہر بندہ اصلاح کا اس پہ امان ہے حافظ صاحب میں چاہوں گی حافظ صاحب بڑھدہ آپ چائنہ کے ساتھ پالیسی پاکستان پیپس پارٹی کا روزی اول سریعہ کر کے آسف صاحب صاحب کہ جتنے جو رہے ہوئے ہر جی پالیسی کی بڑھدہ پیش ہے لیکن انہوں نے ریکویس کر کے سپیکلایا تھا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات میرے پاس خبری ہو گئے میں چاہتی ہوں آپ نے آبیس صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس حوالے سے ایڈرس کریں چونکہ بلکل خدم ہو گئے آپ کی ایک بات جو بلکل میرے خواہ سے تاہر زی شعور مانے گا آسف نے بھی وہی بات کی ہے اور اس وقت بیٹھ کے ہم لوگ اچھی بات سارے وہ کرتے ہیں ہم الزام دیتے ہیں انٹرنیشنل کانسپرینسی کو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم الزام دیتے ہیں ہمارے ملک میں بے شک درشت دردی کی وجہ سے بہت ہمارا لاؤس ہوا آج ہم اس سے باہر آئے ہم اچھ ساپ کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں سیدھے راستے بھی چلنے لیں لیکن ہم خود اس کے لئے انیشیوٹیو نہیں دیتے پھر ہم کہتے ہیں کہ کوئی سیاستدان کو برا بھی نہ سائے تو یہ کہتے ہیں میں ایک قاوت سنا ہوں ایک قاوت یہ کرفشنوری صاحب جو آج کا معاول ایک ہندو اور مسلمان کی لڑائی تھی جب لڑائی لڑائی وہ لڑائی کس بات پر تھی نہیں پڑھنا آگے اس کو گرادیا ہندو کو ہندو کے سینے پہ وہ مسلمانوں پر بیٹھ لیا کہ کریمہ پڑھو انہوں نے کہا چلو جواب کی تھی کہ پڑھو آپ بتاؤں میں پڑھنا کہ مجھے خود کریمہ نہیں آتا ہے مسلمان نے کہا کہ مجھے خود کریمہ پڑھنا نہیں آتا ہے ہم اس قسم کا اعتصاب چاہتے ہیں آپ کا اعتصاب چاہتے ہیں لیکن بڑت کا نہیں چاہتے ہیں خود کا نہیں چاہتے ہیں دیکھیں یہ اعتصاب نام ہے اعتصاب نام ہے خود اعتصابی کا میں آپ کا اعتصاب چاہتا ہوں اپنا نہیں چاہتا ہوں اپنی چھوڑی کو چپانے کے لیے آپ پر چھوڑی کا الزام لگاتا ہوں کرتے کیا یہ لوگ خواب درانیز آپ معاف کرنا یہ پیپرز پارٹی ہو پیٹ آئے ہو جمعہ کی اسلامی ہو وہ نواز شریف کو آؤٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نو بال ایک آخری بات ہے ابھی ایک پرائی میریسر صاحب کی بات جو کہ انہوں نے کہی پچھلے دنوں کے سازشی اور یہ وہ میرا دل چاہتا ہے میں بات وہ کر دوں میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ سارا جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس کے اندر وہ کس وقت اس سازشی کا نام لیں گے جو اس ملک کے حلاف سازشی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک و سازشوں سے بچائے رکھے اور وہ تمام غلطیاں اور خامیاں جو ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اس سے ہم کچھ سیکھیں ہمارے سیاستدار بھی کچھ سیکھیں ہم بھی سیکھیں عوام بھی سیکھیں اور ہم اس پاکستان کو کوئی بہتر مستقبل دے پائے اجازت چاہوں گی اللہ دیکھے باہن